بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اس دن انصاف ہوگا اور ہماری دعاوں میں انصاف نہیں اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف نہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ وہ جو شریک تم کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں لاؤ ان کو شریکوں کو جن کو تم کہتے تھے کہ یہ ہیں ہمارے خدا ان کے اوپر اللہ نے شرط باندیا کہ لاؤ پھر ان کو پھر شرعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی اور رسالت کو مضمون بنا کر باندھا ہے وہی اور رسالت پہ یعنی کہ خدا تعالیٰ کے دلائل جو ہیں ان کی ایک فرست چلتی پھر حروف مقتیات یعنی سے الف لام میم ہا زواد یہ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہی جوڑ کے یعنی کہ حروف مقتیات کو ہی جوڑ کے قرآن حکیم کو تشکیل دیا گیا ہے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ شاعر کی زبان ہے یا رسول کا قول ہے تو تم بھی حروف مقتیات تم بھی جوڑ کے ان کے سامنے لاؤ یعنی کہ یہ چیلنج والی بات کی اور پھر بتایا کہ تمام انبیاء جو ہے وہ ایک ہی دین لے کر آئے اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ابراہیمی اور مسیحی جو ہیں یہ پرانے مسلمان ہیں وہ اس تناظر میں کہتے ہیں کہ تمام کا دین جو تھا وہ اسلام ہی تھا پھر ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بے حیائی سے بچنے والے غصے کو ماف کرنے والے اور غصہ نہ کرنے والے پس ایک ہی شرط میرے خیال میں ہو تو وہی بھی کافی ہے نماز پڑھنے والے مشورے کے ساتھ کام چلانے والے تنہائی میں فیصلہ نہیں کرتے مشورے کے ساتھ اللہ کے راستے پہ لوگوں پہ خرش کرتے ہیں اور کوئی زیادت ہی کرے تو ماف کر دیتے ہیں اب یہ مجھے بتائیے کہ جب بھی آپ نے کسی مذہبی شخصیت کو جج کرنا ہو تو یہ وہ چھ خصوصیات ہوں گی جو کہ آپ کو دیکھنی اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ان کا کلام جو ہے اس کو سنجیدگی سے سننا ہے یا نہیں سننا پھر اگلے ذرخف کے اندر دلائل جو ہے وہ اللہ نے قدرت کے دلائل دی ہے نیلی چھت کا ذکر کیا ہے زمین کو فرش بنانے کا یعنی نیلی چھت سے مراد ہے کہ آسمان کو جو فرشتوں نے اٹھایا ہوا اللہ کہتا ہے کہ ایسا تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے زمین کا فرش جو میں نے تمہارے لیے بچھایا یہ تمہارے لیے تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ کیسے بچھ سکتا ہے پہاڑوں کے راستے پہاڑوں کو میکھوں کی طرح بنایا پہاڑوں میں راستے بنائے پہاڑوں کو خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ان میں سے میں نے دریاء نکالے ان دریاؤں کو میں زمین تک لے کر آیا سمندر سے پانی کو اٹھایا بھاب بنا کر اس کو آسمان پہ لے کر گیا بالل بنایا اس کی بارش کی پہاڑوں پہ اس بارش کا پانی کٹھا ہوا وہاں پہ برف پڑی پھر وہ سارا سائیکل چلا یہ نظام تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ سوائے رب کے کوئی اور نہیں کر سکتا پھر اللہ نے اس پہ ایک مثال جو ہے وہ چپاؤں کی بھی دیئے کہ یہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں تمہاری آسانی کے لیے جس کا دودھ گوشت سواری آرام کر سکتے ہو تو ان کو سوچنے کے لیے اللہ نے باہر نکالا کہ بھائی بھائی تم اپنی طرف سے کہہ رہا خدا کا مطلب نام لیں کہ اگر یہ چیزیں اکل اور دانش میں نہیں آتی تو یہ چیز کا شک تو کرو کہ خدا ہے تاکہ تمہارا لا الہہ جو ہے اس کی ابتدا تو ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جو الزام ہے جو لگایا کرتے تھے یہودی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ یتیموں فقینوں اور غریبوں کو دیکھئے کتنا سرکیسٹک الزام ہے جو قرآن میں اللہ نے نوٹ کیا کہ ان کو کیوں ہمیشہ نبی بناتا ہے سرداروں میں سے کیوں نہیں نبی بناتا کوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ موسیٰ کے فرون اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرون ہے ان کا مقابلہ کرو فرونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مال دیا ہے لیکن پھر اس مال کی سزا جو ہے ان کے تکبرات کی وجہ سے ان کو دی ہے لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کس کی اوپر فخر کرتا ہے وہ لوگ اپنے مال پہ فخر کرتے تھے یہ لوگ انبیاء اپنے اللہ پہ فخر کرتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے مال پہ فخر کرنا اور اپنے دین پہ فخر کرنا پھر لقدان کے اندر یہ کتاب اللہ تعالیٰ لیل قدر میں ستائیسمی کی شب ہمارا گمان ہے مجموعی طور پر ہمارا گمان ہے کہ ستائیس کی شب کو لیکن آخری جو اشرہ ہے اس میں وہ تاک شبیں جو ہیں وہ اکیس کی پچیس کی جیسے آج کی شب ہے یہ سب شبیں جو ہیں یہ تاک ہیں اور اس میں اللہ کے اس شب کو تلاش کرنا ہے جس کا کہ ذکر احادیث میں آتا ہے اور اس میں لمس جبرائیل علیہ السلام ہوتا ہے کہا کہ اس میں اتارا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک میں اتارا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک پوری ریویجن ہوئی اس سے علماء فرماتے ہیں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تب سے شروع ہوئی اور تب تک دونوں لیلو تل قدر کے درمیان لیلو تل قدر سے شروع ہوئی لیلو تل قدر میں اس کا احتمام ہوا اور لیلو تل قدر میں ہی اس کی ریویجن ہوئی رسول کے زمانے کے فرون اور موسیٰ کے زمانے کے فرانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کمپیر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کل کے محکوم اور آج کے حاکم کو ذکر بنایا ہے کل کے محکوم کل کے فقیر آج کے حاکم اور آج کے حاکم کل کے ہی دولت جو ہے وہ اپنا ہینڈ شیک کرتی ہے یعنی ہینڈ شفٹ کرتی ہے کتنا بڑا ایک اکنومکل ایشو ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج سے کتنے سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر کیا پھر جاسیہ کا مطلب جو ہے سورہ جاسیہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں پہ بیٹھ جانا جیسے کہ آپ گھٹنوں پہ بیٹھ کے تو کسی کے آگے التجا یا بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں یا چورچ میں جیسے گھٹنوں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گھسیٹا جائے گا تمہیں قرآن عظیم کا ذکر جو ہے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کفار ہر زمانے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے لیکن اللہ کہتا ہے نہیں جب روز قیامت ہوگا اور تم گھٹنوں کے بل گرے ہوگے اور التجاہ کر رہے ہوگے تب میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا دنیا ہی تھی جو سارا کچھ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہی کے طور پہ تمہی کے طور پہ تمہی کا مطلب ہوتا ہے وارننگ کے طور پہ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ دنیا کو سب نہ سمجھو پھر قیامت کا منظر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حشر کا میدان کا خوف کے مارے گھٹنوں پہ آپ بیٹھے ہوں گے اس کا ذکر کی ہے جو قیامت ہے اس کو بھلا دینے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یاد دلائے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں قرآن میں کتنی دفعہ کہا کہ مت بھولو آج پچیس میں شب کو یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں بھی رکھے اور آخرت بھی ہماری ایمان اور ہدایت پر کریں آمین سمع آمین آئیے شجاہ بھائی سے اپنا آج کا سبق لیتے ہیں